اسلام علیکم ناظرین 28 نیوز کے ساتھ میں ہم محمد ساکیبٹ آئیے نظر ڈالتے ہیں ہیڈ لائنز پر لاہور سے بیورو چیف کی رپورٹ کے مطابق محرم الحرام کے لیے سیکیورٹی انتظامات مکمل لاہور پولیس نے یکم محرم الحرام سے دسویں محرم الحرام تک کے سیکیورٹی انتظامات مکمل کر لیے سی سی پیو نے کہا تمام جلوسوں کے روٹس کو وزٹ کر لیا گیا دیکھئے جو ہمارے مین ایوینٹس ہیں یکم محرم سے لے کے دس محرم تک اس میں ہماری کوئی انتالیس سو یعنی کہ تری تیازن نائن ہنڈرڈ ہماری مجالس ہیں اور چار سو ساٹھ کے قریب جو ہے وہ ہمارے مین پرسیشنز ہیں جو کہ پہلے دس دن میں ہوں گے اس کے حوالے سے ہم نے تھری ٹیئر سیکیورٹی کا نظام جو ہے وہ ترتیب دیا ہے ہمارا سیکیورٹی پلان، ٹرافک پلان اور ایویکیویشن پلان ہم نے فائنلائز کر دیئے ہیں تھری ٹیئر سیکیورٹی کا مطبع یہ کہ جو شخص بھی کسی مجلس میں یا جلوس میں پارٹی سپیٹ کرنے کے لیے جائے گا اس کو کم از کم تین جگہ پر اس کو چیک کیا جائے گا اکارا سے مہر اللہ یار کی رپورٹ کے مطابق جشن ازادی کے سسلے میں ہونے والے میچ میں ممبر پنجاب بار چوہدری آصف شہزاد، رزوان اشرف اسسٹنٹ کمیشنر رنالا خود، ڈی ایس پی زفر اقبال، سماجی شخصیت سید ندیم جعفری، اے ایس پی اکارا رحمت اللہ، اس موقع پر سید احمد رضا پپو شاہ کی جعفر سٹیڈیم میں ہاکی کی نرسری تیار کرنے پر زبردست خراج تحسین پیش کیا نئی نسل کو میدانوں میں لے کر آنا اور ہاکی کی نرسری تیار کرنا ایک احسن اقدام ہے لودرا سے بیورو چیف حاجی محمد ازر کی رپورٹ کے مطابق دنیا پور مجودہ حکومت کسانوں کے مسائل کو فوری حل کرنے کے لیے کوشہ ہے تبائی وزیر زراد و صدر نمبردار اسوسییشن پنجاب حسین جہانیہ گردیزی دنیا پور قیام کے دوران راجہ یاسر خالد کے ڈیرہ پر ان کا شاندار استقبال کیا گیا اس موقع پر سرپرستے آلہ محمد علی جوئیہ، زلی صدر افتاب خان بابر، زلی جنرل سیکٹری میاں خالد سکھیرہ، تحصیل دنیا پور کے صدر چودری ارشد جٹ، جنرل سیکٹری دنیا پور ادنان تاہیر گل، ممبر سپریم کونسل حافظ عمران، انجم چیف اورگنائزر راجہ شبکات احمد میاں فیدہ حسین اور تحصیل دنیا پور کے سو سے زائد نمبردار شریک ہوئے صدر نمبردار اسوسییشن نے اپنے خطاب میں کہا کہ بہت جلد انشاءاللہ نمبرداران پنجاب کے لیے خوشخبری کا اعلان کیا جائے گا اور نمبرداروں کے مطالبات کو فل فور حل کیا جائے گا بعد ازہ صدر نمبردار اسوسییشن پنجاب کو ریلی کی صورت میں دنیا پور سے الویدا کیا گیا لالا موسیٰ سے شہزاد دلبردار کی رپورٹ کے مطابق پولیس تھانہ گلیانہ نے سگی مہار ستیلے باپ کو قتل کرنے والا خطرناک مجرم اشتہاری انٹرپول کے ذریعے گرفتار کر لیا تفصیلات کے مطابق ڈی پیو گجرات عمر سلامت کی زیرے کی عادت گجرات پولیس کی ظلہ بھر میں خطرناک مجرمان اشتہاریوں کے خلاف کاروائیاں جاری ہیں ایس ایچو تھانہ گلیانہ ادنان شہزاد اور ان کی ٹیم نے دوہرے قتل کے مقدمہ میں خطرناک مجرم اشتہاری نئی مولد منور حسین سکنا چک کمال کو انٹرپول کی مدر سے گرفتار کر لیا ملزم نے دو ہزار گیارہ میں اپنی ماں اور ستیلے باپ کو قتل کرنے بعد دبائی فرار ہو گیا تھا گرفتار مجرم اشتہاری کی مزید تفتیش جاری ہے سبی بلوچستان سے شہباز یوسف زئی کی رپورٹ کے مطابق ڈپٹی کمیشنر سبی سید زاہد شاہ نے کہا مہرم الحرام ہمیں اخوت رواداری اور بھائی چارے کا درس دیتا ہے ہمیں اس مقدس ماہ میں اپنے تمام اختلافات بلا کر دین اسلام کی سر بلندی کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دینا چاہیے اور حضرت امام حسین رضی اللہ عنہوں کی عظیم قربانیوں کو مدد رکھتے ہوئے حق و باطل کی جنگ میں ان کے اکردار کو مشلے راہ بنائیں سبی میں مہرم الحرام کے سلسلے میں فل پروف انتظامات کو یقینی بنایا جائے گا کرونا وائرس سے بچاؤ کے لیے تمام ازادار ویکسین اور احتیاطی تدابیر اختیار کریں گے وابڈا میونسپل کمیٹی محکمہ صحت کے تمام اہلکار افسران ہائی الٹ رہیں وجلی کی لوڈ شیڈنگ جلوس کے راستوں پر صفائی کو یقینی بنایا جائے مہرم الحرام کے موقع پر ڈیپٹی کمیشنر آفس میں کنٹرول روم قائم کرنے کے مہرم الحرام کی مکمل مونیٹرنگ کی جائے گی اس سلسلہ میں لا پروائی برداشت نہیں کروں گا ان خیالات کا اظہار انہوں نے مہرم الحرام کے سلسلے میں افسران کی عالی سطح اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے کہا اس موقع پر اڈیشنل ڈیپٹی کمیشنر سبی وحید شریف عمرانی اسسسٹنٹ کمیشنر بختیار آباد ٹیپ آفسر میوسیپل کمیٹی سبی حاجی غلام عباس بہر اس ڈی او وابدہ سردار عسکر خان موسیٰ خیل کے علاوہ زلی افسران علماء کرام انجمن تاجران اور میڈیا کے نوائندوں کی بڑی تدائد موجود تھی ایڈ لائنز آپ نے جانی مزید معلومات کے لیے دیکھتے رہیے ٹوئنٹی ایٹ نیوز اور آنے والی خبروں کا انتظار کریں اسلامی پروگرام ہو یا ہو کھیل کے میدان عوامی مسائی ہو یا ہو سیاسی گفتگو شاویس کی دنیا ہو یا ہو گلوکاری ہر وقت بر وقت صرف ٹونٹی ایٹ نیوز پر